بنیادی حق آئین کا دیا ہوا فیڈم آف بھومنٹ بنیادی حق آئین کا دیا ہوا اور فیڈم آف ایسوسییشن جلسہ جلوس ریلی کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود جو حکومتی امیدوار ہیں کوئی گھر سے نہیں نکل پا رہا اس لیے کہ اس کو پتا ہے ووٹروں کا موٹ کیا ہے جب سے پیڈی ایم ٹو کی گورنمنٹ آئی ہے مہنگائی آسمان سے ساتویں آسمان پہ چلی گئی ہے آدھی رات کو ہر چھوڑے دنوں کے بعد پاکستان کے لوگوں کے اوپر گیس بوم بجلی بوم مہنگائی بوم آٹا بوم وہ گرائے جاتا ہے اور آٹے میں اربوں روپے بنائے گئے ہیں آپ پتہ کریں آپ کے محلے میں کس کو آٹا ملا ہے اور پنجاب کسی ایک محلے کے اندر یا کونسیچونسی کے اندر نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ بارڈر کی دوسری جانب بھی ایک الیکشن ہو رہا ہے انڈیا میں ستانویں کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے ہماری آبادی پچیس کروڑ ہے اور ان سے بیس بائیس سیٹوں میں پسینے آئے ہوئے ہیں پوری گورنمنٹ کو کہ ہم کس طرح سے مزید داندلی کریں پہلے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیمن تھا اب یہ ہنڈرن فورٹی سیمن تک جائیں گے داندلی میں تو بھارت میں ستانویں کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے چوالیس ریاستیں ہیں اور ان کی ایک ریاست جو اتر پردیش ہے جس کو ہم یوپی کہتے ہیں اس کی آبادی پاکستان کی ساری آبادی کے برابر ہے وہاں کوئی الیکشن کمیشن پر اعتراض نہیں کرتا چالیس دن تک الیکشن ہوتا ہے گنتی ہوتی رہتی ہے ریزرٹ نکلتے رہتے ہیں لیکن کبھی اتجاج نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتجاج اس لیے ہوتا ہے اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیلیکشن کمیشن ہے بھارت کے پاس الیکشن کمیشن ہے اس سے بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کا نومبر میں اور جو ٹرمپ کا الیکشن ہے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے وہاں بھی صرف بائیڈن پر اعتراض ہوا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا کے داندلی ہوئی ہے اب جو دوسرا اس کو آپ ذرا رکھ کے دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر تو پاکستان میں جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان میں خاص طور پہ میں دو طبقات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس وقت بھی تین سو کے قریب خواتین اور بچے اور ہمارے برکرز وہ جیلوں میں ہیں اور سیاسی قیدیوں سے جنگی قیدیوں سے برا سلوک ہو رہا ہے اور کلبوشن کی ملاقات ہوتی ہے کیمرے ہوتے ہیں میڈیا ہوتا ہے لیکن قیدی نمبر 804 کی ملاقات ہوتی ہے تو شیشے کے باکس میں بند کر کے ملاقات کرائی جاتی ہے اس سب سے یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا پاکستان میں آئین ہے؟ نہیں بنیادی حقوق ہے نہیں تو یہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اس نظام کو مسترد کریں اجتماعی طور پر اس طرز حکومت کو رد کریں اور اجتماعی طور پر باہر نکلیں اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ بوران نہیں جائے گا جب عمران آئے گا تو تب بوران جائے گا اس لیے کہ آپ نے جو نوے دن کی حکومت تھی اس کو آپ نے ایک سو نوے دن سے بھی آگے گزارا پورے پاکستان میں کیا ہوا؟ کچھ تبدیلی آئی کسی جگہ بہتری آئی مہشہ ٹھیک ہوئی؟ اس طرح سے بھی نہیں ہو رہی میں کل ایک مقدمہ لڑنے کے لیے فیصلہ باد میں تھا تو وہاں مجھے بار کے لوگ اور صحابی بتا رہے تھے کہ ساٹھ فیصد جو پاور لومز نے وہ لڑے میں لوگوں نے بیچ دی ہیں وہ کبار خانے بن گئے ہیں تو اس لیے جو مہشی بحالی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئینی حکوک بحال کیے جائیں اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے بڑے طبقات کو نہ دی جائے دیکھیں پاکستان کے اندر جس طرح پی ڈی ایم سیزن ٹو آیا آئین توڑ کے حکومت لائی گئی تھی پہلی بھی دوسری بھی لائی گئی اسی طرح سے دھاندلی سیزن ٹو ہے جو میگا دھاندلہ ہے اس میں تین چیزیں آپ دیکھ لیں کہ امیدواروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹرز کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امیدواروں سے مل سکیں اور تیسا جو فریڈم آف ایکسپریشن بنیادی حق آئین کا دیا ہوا فریڈم آف موبنٹ بنیادی حق آئین کا دیا ہوا اور فریڈم آف ایسوسییشن جلسہ جلوس ریلی کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود جو حکومتی امیدوار ہیں کوئی گھر سے نہیں نکل پا رہا اس لیے کہ اس کو پتا ہے ووٹروں کا موٹ کیا ہے جب سے پی ڈی ایم ٹو کی گورنمنٹ آئی ہے مہنگائی آسمان سے ساتویں آسمان پہ چلی گئی ہے آدھی رات کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد پاکستان کے لوگوں کے اوپر گیس بوم بجلی بوم مہنگائی بوم آٹا بوم وہ گرائے جاتا ہے اور آٹے میں اربوں روپے بنائے گئے ہیں آپ پتا کریں آپ کے محلے میں کس کو آٹا ملا ہے اور پنجاب کسی ایک محلے کے اندر یا کونسیچونسی کے اندر نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ بارڈر کی دوسری جانب بھی ایک الیکشن ہو رہا ہے انڈیا میں ستانویں کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے ہماری آبادی پچیس کروڑ ہے اور ان سے بیس بائیس سیٹوں میں پسینے آئے ہوئے ہیں پوری گورنمنٹ کو کہ ہم کس طرح سے مزید داندلی کریں پہلے فارم 45 اور 47 تھا اب یہ 147 تک جائیں گے داندلی میں تو بھارت میں 97 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے 44 ریاستیں ہیں اور ان کی ایک ریاست جو اتر پردیش ہے جس کو ہم یوپی کہتے ہیں اس کی آبادی پاکستان کی ساری آبادی کے برابر ہے وہاں کوئی الیکشن کمیشن پہ اعتراض نہیں کرتا 40 دن تک الیکشن ہوتا ہے گنتی ہوتی رہتی ہے ریزلٹ نکلتے رہتے ہیں لیکن کبھی اتجاج نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتجاج اس لیے ہوتا ہے اتراز اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیلیکشن کمیشن ہے بھارت کے پاس الیکشن کمیشن ہے اس سے بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کا نومبر میں اور جو ٹرمپ کا الیکشن ہے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے وہاں بھی صرف بائیڈن پہ اتراز ہوا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا کے داندلی ہوئی ہے اب جو دوسرا اس کو آپ ذرا رکھ کے دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر تو پاکستان میں جو ہمارے سیاسی کہہ دی ہیں ان میں خاص طور پہ میں دو طبقات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس وقت بھی تین سو کے قریب خواتین اور بچے